بکس کی تعداد معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کتنی ہے اور ٹوٹل بکس کا پتہ ہونا چاہیے تب ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کی پرابیبیلیٹی کیا ہوگی سٹیٹمنٹ ون کے مطابق دیر آر فیفٹین بکس آن دی شیلف یہ ہمیں ٹوٹل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ٹوٹل بکس فیفٹین ہے لیکن اب آئے ہمیں نون فکشن بکس کی تعداد کا نہیں پتہ ہے تو اس لیے سفیشنٹ نہیں ہے سٹیٹمنٹ ون اس قویسچن کا آنسر دینے کے لیے تو آپشن اے اور ڈی پوسیبل نہیں ہے اب ہم سٹیٹمنٹ ٹو کو الون دیکھتے ہیں دیر آر فور بکس آف پویٹری اور فائیب بکس آف شارٹ سٹوریز آن دی شیلف اب ہمیں یہ دو بکس کے بارے میں تو بتا رہا ہے کہ وہ پویٹری اور شارٹ سٹوریز کی بک کتنی ہے لیکن ہمیں ٹوٹل کا نہیں پتہ اور نون فکشن بکس کی تعداد کا نہیں پتہ اگر ہم الون دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بی آنسر بھی پوسیبل نہیں ہے لیکن اگر ہم سٹیٹمنٹ ون اور سٹیٹمنٹ ٹو دونوں کو ملا لیں تو ہمیں بکس کا پتہ چل سکتا ہے کیونکہ سٹیٹمنٹ ون سے ہمیں ٹوٹل کا ڈائریکٹلی پتہ چل رہے ہیں اور یہاں سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ آہ بک آف پویٹری اور بک آف شارٹ سٹوری ملا کر دونوں نائن بنتی ہیں فور بکس اور فائیو بکس نائن یہ ہے اور کیونکہ سٹیٹمنٹ ون کو ہم ملا چکے ہیں اس لئے فیفٹین ٹوٹل ہیں تو فیفٹین میں سے اگر نائن نکال دیں تو ہمارے پاس سکس بکس آتی ہیں جو کہ ظاہر ہے نون فکشن کی ہوں گی تو اس طرح سے ہمیں نون فکشن کی بکس کا بھی پتہ چل گیا اور ٹوٹل کا ہمیں آلیڈی پتہ تھا تو ہم کہیں گے کہ نون فکشن بک کی پروبیلٹی ہے سکس اور اوبر فیفٹین یعنی کہ ٹو بائی فائیو یعنی کہ دونوں سٹیٹمنٹ کو ملا کر اس قویسٹن کا آنسر دینا پوسیبل ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ اس قویسٹن کا آنسر ہے آپشن سی